ہیلو گھوست لی آرمی کیسے ہو آپ سب تو آج میں ایک ایسی مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں جو کی انٹرنیٹ پر ایزیلی اویلیبل نہیں ہے اور آپ سبھی میں سے بہت سارے سبسکرائبرز نے بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی ریکویسٹ کری تھی کیونکہ اس فلم میں کافی ساری جگہوں پر کنفیوزن رہتی ہے درسٹ می یہ فلم کو دیکھنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کیونکہ یہ فلم ٹھیک کوالٹی میں کہیں پر بھی ایویلیبل نہیں ہے اور اگر ایویلیبل ہے بھی تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی اس کو دیکھنے کے لیے ویل آپ سبھی کو ایسا نہ کرنا پڑے اس لیے میں آپ سبھی کے لیے آج ایکسپلین کرنے والا ہوں 2015 میں آئی تمیل فلم مایا مووی کو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے آشوین سارونان نے اس فلم کی مین سٹار کاسٹ ہے نائن تارہ جو کی ان کی کریئر کی 50ت فلم ہے آری نے بھی اس فلم میں مین اور کافی ایمپورٹنڈ رول نبھایا ہے سپورٹنگ رولز میں ہے لکشمی پریہ اور عزمت خان اس فلم سے جڑی ہوئی کچھ اور باتیں میں آپ کو انتھ میں بتاؤں گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے لنک پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ آپ کو مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا ہوگا انسٹاگرام کا لنک آپ سبھی کو ڈسکرپشن میں سب سے اوپر ہی مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا مایا مووی ایکسپلینیشن کی طرف تو فلم کی شروعات ہوتی ہے وسند ایک سکیچ آرٹسٹ کو دکھاتے ہوئے جو کی مایا ونم فورسٹ نام کی ایک جگہ کی سٹوری پر کام کر رہا تھا اب اپنے دوست کے بردے کے دن وہ اس کو ایک کہانی سناتا ہے ایک ریونچ فل سپیرٹ کے بارے میں جس کا نام ہوتا ہے مایا یہ وہی کہانی ہے جس کے بارے میں وسند کام کر رہا ہے کہانی اس طرح سے تھی کہ کیسے کسی بھی ویقتی کو عجیب سی بدبو اور چلس آنے لگتے ہیں اگر کوئی اس بات کو تین بار کہے کہ مایا تمہارا بچہ میرے پاس نہیں ہے وسند کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا کیا اور اس کو بھی کچھ عجیب سا فیل ہوا تھا اب ان سب باتوں پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے وسند کا دوست یہ بات تین بار بول ہی دیتا ہے اور اچانک سے وسند کے پیچھے سے مایا جیسی ایک فگر انٹری لیتی ہے ڈر کے مارے وہ پیچھے گر جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ تو اسی کی وائف ہے جو کی اس کو بردد سرپرائز دے رہی ہے وسند کے فون پر ایک لڑکی کا فون بھی آتا ہے جس کا نام اس نے دو نوٹ پکپ سے سیو کیا ہوا تھا اب یہ جو پرینک وسند کے دوست کے ساتھ کیا گیا تھا انہوں نے اس کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تھا وسند اب سٹوڈیو کی طرف جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات اس کی ایکس گرل فرنڈ سے ہوتی ہے جو اب اسی کے بوس رام کی بیوی بن چکی تھی جس کارنڈ سے وہ اس کا فون پکپ نہیں کرتا تھا اور پچھلی رات اسی کا فون وسند کے پاس بار بار کنٹینیوسلی آ رہا تھا سٹوڈیو میں پہنچ کر وہاں پر وسند کو رام کے ساتھ ایک فورنر اور ایک فورس گارڈ ملتا ہے فورنر کا نام تھا کیٹ جو کی اسائلم نامہ کے کتاب لکھ رہی تھی کیونکہ اس مایا ونم جنگل میں ایک اسائلم تھا جہاں پر مینٹلی انسین لوگوں کا علاج ہوا کرتا تھا اور مایا بھی اسی میں سے ایک تھی یا پھر اس کو ایسا بنا دیا گیا یہ تو مووی کے اند میں ہی پتا چلے گا رام اور مدن اب وسند کو اس ویڈیو کو دوبارہ دکھاتے ہیں جہاں پر ایک سموکی فگر ویڈیو میں نظر آتی ہے وسند کو وارننگ بھی دی جاتی ہے ریگارڈنگ مایا مدن یہاں پر اس پروجٹ کا رائٹر ہوتا ہے اسی رات مدن اب وسند کے گھر پر آتا ہے جہاں پر وہ مایا میتھیوز کی پوری کہانی کو بیان کرتا ہے کی مایا نے اپنے پتی کو ہی مار دیا تھا اور اس کو پھر پاگل سمجھ کر کسی ویقتی نے اسائلم میں بند کروا دیا جو کی بلکل بیچ جنگلوں میں تھا تاکہ بہاری دنیا کا اس اسائلم پر کوئی بھی دکھل نہ ہو اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کی مایا نے اپنے پتی کو اس لیے مارا تھا کیونکہ اس کے پتی کا کسی اور کے ساتھ میں افیر چل رہا تھا اور یہ بات مایا کو پتا چل گئی تھی تو اس نے اس کے کھانے میں زہر دے کر اس کو مار دیا تھا اب اسائلم کے اندر وہاں پر مایا کے ساتھ بہت زیادہ اتی اچار ہوئے لیکن سب کو پتا لگا کہ مایا جب اس اسائلم میں آئی تھی تو وہ پریگننٹ تھی اب اس نے نو مہینے کے بعد ایک بچی کو جنم دیا مایا نے خود کو اس بچی سے بہت زیادہ جوڑ لیا تھا پر اسائلم والوں نے مایا سے اس بچی کو چھین لیا اور اس کا کیا ہوا کسی کو بھی پتا نہیں چلا اب سب لوگ مایا کا مزاک اڑانے کے لیے بس یہی بولا کرتے تھے کہ اس کا بچہ ان کے پاس نہیں ہے اور ہسا کرتے تھے اب اس بات کے صدمے میں آ کر مایا نے اسائلم سے کود کر جان دے دی یا پھر کسی نے اس کو دھکا دے دیا یہ بات کسی کو نہیں پتا اور بھی نہ جانے اس کے ساتھ وہاں پر کیا 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 گیا ہوگا یہ بھی کوئی نہیں جانتا اب جب مایا مری تھی تو اس کے پاس ایک ڈائری تھی جو وہ ہمیشہ لکھا کرتی تھی اس کی بچی کا کھلونہ جو کی میوزک بجنے پر گھومتا تھا اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ایک ہیرے کی انگوٹھی جس کی قیمت آج کی تاریخ میں 13 سے 14 کروڑ روپیز تھی مایا کو انہی چیزوں کے ساتھ میں وہیں پر دفنا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے ہی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب ہی کی موت ہو گئی کیونکہ مایا ایک وینجنس فول spirit بن چکی تھی جو کی وہاں آج بھی بھٹکتی ہے مدن کا یہ کہنا تھا کہ رات میں اس جنگل میں جانے پر کوئی بھی واپس نہیں آتا ہے اور رات کو وہاں پر سر کٹے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور ایک hospital bed جس پر رات میں کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا نظر آتا ہے اب یہ پوری کہانی بیان کر کے مدن کو واپس چھوڑنے کے لیے وسند کا friend جاتا ہے جو کی پیشے سے ایک auto driver ہوتا ہے یہ وہی دوست تھا جس کا شروعات میں بدے celebration کیا جا رہا تھا اب مدن اسی مایا وینم جنگل میں جانے کو کہتا ہے اور ساتھ میں ایک کیمرہ بھی لے کر رکھتا ہے تاکہ وہاں کی وہ کچھ photograph نکال سکے اب auto driver تو باہر ہی رک جاتا ہے اور مدن اندر جنگل میں جاتا ہے اب یہاں پر auto driver کی آنگ لگ جاتی ہے اور کافی دیر بیچ جاتی ہے جس سے ایک بات تو صاف ہو گئی تھی کہ مدن اب واپس نہیں آنے والا تھا کیونکہ وہ already مر چکا تھا auto driver اب اندر جنگل میں جاتا ہے جہاں پر اس کو وہی کیمرہ ملتا ہے جس میں وہ hospital والا bed دکھائی دیتا ہے جس پر کوئی لیٹا ہوا ہے اب real میں اس bed کو چیک کرنے پر وہاں پر اس کو مدن کا بھوط دکھائی دیتا ہے جس سے وہ گھبرا کر سیدھا auto میں واپس چلا آتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اچانک سے مایا کی روح آتی ہے جس سے وہ بے ہوش آ جاتا ہے اب کسی طرح سے وہ بچتے بچاتے وہاں سے واپس تو آ جاتا ہے لیکن وہ building سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے جیسے کی مایا نے asylum میں دی تھی اب اپنی دوست کی موت کے کارنٹ سے وہ اتنا زیادہ ٹوٹ چکا تھا کہ وسند مایا بنم جاتا ہے اس بات کو investigate کرنے کے لیے کی آخر وہاں کا راز ہے کیا اب ایک main بات یہ ہے کہ اس movie کا یہ جو حصہ ہے وہ black and white میں تھا جبکہ دوسرا حصہ color میں جس کے بارے میں میں ابھی discuss کروں گا اب alternate scenes میں ایک افسرا نام کی single mother دکھائی جاتی ہے جو کی اپنی زندگی میں کافی struggle کر رہی ہے ایڈ films میں کام کر کے وہ اپنا گھر کا گزارہ چلاتی تھی افسرا کی بیٹی کا نام ہے میرا جو کی ابھی کافی چھوٹی ہے افسرا کے husband کا نام ہوتا ہے ارجن جو کی ایک actor ہے یہ دونوں ساتھ میں پلے بڑے تھے اور acting کرنا دونوں کا ہی passion ہوتا ہے پر اب اسی بیچ افسرا pregnant ہو جاتی ہے اور اس کو ایک بہت بڑی movie ملنے والی تھی تو ارجن اس کو بچے کو abort کرنے کو کہتا ہے پر اس نے ایسا نہ کر کے اپنے husband سے ہی خود کو دور کر لیا تھا جس کے کارن سے اس کی life بہت زیادہ complicated اور مشکل ہو گئی تھی افسرا اپنی دوست سواتھی کے ساتھ رہا کرتی تھی جو کی RK Studios کے director کے ساتھ میں کام کیا کرتی تھی اب گھر کی دیکھ بھال اور افسرا کی مدد کرنا سواتھی کا کام تھا سواتھی اب گھر کے اندر ان کی latest film یعنی کی رات کا پوسٹر انہی کے گھر میں لگا دیتی ہے room کی lights کا off ہونا اس کے bed کے اوپر کی protection کا ہٹ جانا kitchen میں ایسا لگنا جیسے کی کوئی پرچھائی ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے تو basically یہاں پر مایا گھر کے اندر آ چکی تھی لیکن اس نے کسی کو بھی کسی بھی طرح کا نقصان نہیں کیا تھا اب ان سب باتوں پر افسرا اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتی کیونکہ اس نے ایک local gangster سے loan لیا ہوا تھا جس کے کارن وہ اس کو ہر روز آ کر دھمکیاں دیتا رہتا تھا payment کے لیے اب افسرا کی حالت اتنی زیادہ بری تھی کی اس کے اکاؤنٹ میں ماتر 400 روپے تھے اور جس جس ایڈ ایجنسی کے لیے اس نے کام کیا تھا وہاں کے payments کے جو چیک ہوتے تھے وہ ہمیشہ bounce ہو جایا کرتے تھے اب frustration میں وہ اسی ایڈ ایجنسی کی طرف جاتی ہے جہاں پر جا کر اس کو پتا جلتا ہے کہ ایجنسی کے producer نے RK studios میں ہی ایک contest میں بھاگ لیا ہوا ہے جس سے وہ اس سے مل سکتی تھی افسرا سواتی کو phone لگاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وہ producer وہاں پر ہے یا پھر نہیں تو producer اس وقت وہیں پر تھا اب یہ contest یہ تھا کہ RK کی نئی film رات کو جو کوئی بھی انسان دیکھ لے گا اس کو پانچ لاکھائے نام ملے گا اور ایجنسی کا producer شاید پیسو کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوگا ایسا ہم سبھی کو لگتا ہے پر بات اس سے کئی زیادہ deep تھی جو کہ میں آپ کو انت میں بتاؤں گا اب film کے ساتھ کچھ نہ کچھ problems آ رہی تھی جس سے film کی promotion نہیں ہوا گرتی تھی تو یہ ایک contest RK نے رکھ لیا تھا تاکہ میڈیا ہاؤس اس کو cover کر سکے اس contest کی پانچ شرطیں تھی اس film کو بیٹ کر اکیلے دیکھنا ہوگا صرف night show کے لیے ہی prize money allowed ہوگا contestant اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند نہیں کر سکتا پورے time آپ کی heartbeat اور expressions کو monitor machine کے دوارہ monitor کیا جائے گا اور وہ پورے time stable رہنا چاہیے اور آخری اور سب سے زیادہ خطرناک جو rule تھا وہ یہ تھا کہ film دیکھنے سے پہلے آپ کو papers پر sign کرنا ہوگا جہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنی مرضی سے اس contest میں بھاگ لیا ہے اور جان جانے پر studios اس کی ذمہ داری بلکل بھی نہیں لے گا اب جب افسرا نے سواتھی کو phone کیا تھا تو last کی 30 minutes کی movie بچی تھی اور اس نے studio میں آنے کے لیے auto بھی لے لیا تھا تب تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن آخری کے 5 minutes میں producer کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں اور machines جیسے خراب سی ہونے لگتی ہیں اور پورے theater کی lights بھی کام نہیں کرتی اب سواتھی اس وقت افسرا کو باہر لینے گئی ہوئی تھی RK film کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر کچھ بھی کام نہیں کرتا وہاں ہم audience کو دکھایا جاتا ہے کہ producer اب film کے اندر بھاگ رہا ہے اور بس پھر اس کی موت ہو جاتی ہے RK وہاں آ کر دیکھتا ہے تو producer کی آنکھیں بلکل سفید ہو چکی تھی جیسے کچھ paranormal وہاں پر گھٹا ہو media house کو تو وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی موت heart attack سے ہوئی تھی اور وہ پہلے سے ہی heart کا patient تھا RK اب film کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پر جو بھی scenes اس نے خود دیکھے تھے وہ film میں اس کو نظر نہیں آتے meanwhile سواتھی اب Hollywood کی بہت ساری ایسی movies دیکھنے لگتی ہے جن کے sets cursed تھے اور وہاں پر بھی ایسی ہی موتیں ہوئی تھی سواتھی RK سے ہی اس contest کو immediately روکنے کو کہتی ہے کیونکہ اس سے اور لوگوں کی بھی جان جا سکتی تھی افسرا وہاں آتی ہے تو اس کو بس producer کی dead body دیکھنے کو ملتی ہے جس سے اس کی payment ملنے کی آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے اب بس گصے اور frustration میں آ کے افسرا سواتھی سے request کرتی ہے کہ وہ RK سے بات کر کے یہ film اس کو دیکھنے دے کیونکہ اس کو پیسو کی بہت زیادہ ضرورت تھی اب ایک خاص بات یہ تھی کہ بیچ بیچ میں ارجن یعنی کی افسرا کا پتی اس کی help بھی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ہر بار اس کو reject کر دیتی تھی کیونکہ ارجن کو اس نے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا کسی طرح سے RK مان جاتا ہے اور پھر سے movie چالے ہوتی ہے انہی پانچ شرطوں کے ساتھ میں اب یہاں ایک بہت بڑا راس کھلتا ہے تو فلم کا ایک حصہ black and white تھا اور دوسرا حصہ color تو افسرا والا حصہ real ہے اور باقی جو black and white حصہ ہے وہ اصل میں رات movie ہے جی ہاں شروعات میں جو بھی کچھ تھا وہ سب رات movie کا حصہ تھا تو اب افسرا فلم دیکھنے لگتی ہے جس کے اندر وسند مایا ونم جنگل میں اسائلم کے پاس پہنچ گیا تھا لیکن وہاں پر پہلے سے ہی رام, کیٹ اور ایک ویقتی جو وہاں پر زمین میں کھدائی کر رہا تھا اس ہیرے کی انگوٹی کو ڈھونڈنے کے لیے وسند اب ان سبھی کی فوٹوگراف لے رہا تھا لیکن کیٹ اس کو پکڑ لیتی ہے اب اچانک سے پھر سے مشینز خراب ہونے لگتی ہیں اور ایک پرچھائی پیچھے سے آکے اپسرا کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتی ہے اور اب ہم سبھی کو دکھائی دیتا ہے کہ اپسرا فلم کے اندر آ رہی ہے آرکے اور سواتھی فلم کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں پر آرکے ایک بات سواتھی کو بتاتا ہے کہ اس دن پروڈیوسر کی موت کسی ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ پیرانومل کے کارن ہوئی تھی اب اپسرا اور وسند دونوں کو ہی یہ لوگ بندی بنا لیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ فائنلی زمین کو ڈگ کرتے کرتے وہ کوفن مل جاتا ہے جہاں پر رنگ ہونے کی پوسیبلیٹی تھی پر وہاں پر رنگ تو نہیں ملتی لیکن وہاں پر تھی مایا کی ڈائیری اور ایک کھلونہ جس کے اندر وہ میوزک بجنے پر ہلتا تھا اور جیسے ہی وہ میوزک بجتا ہے پیچھے سے آتی ہے مایا جو کی ایک ایک کر کے ان کو مارنے لگتی ہے سب سے پہلا نمبر آتا ہے زمین ڈگ کرنے والے کا اس کے ہاتھ میں جو گن تھی وہ اتی سے خود کو مار لیتا ہے نیکسٹ نمبر تھا کیٹ کا جس کو پانی میں ڈوبا کر مار دیا جاتا ہے اب رام کو بھی گولی چلا کے مار دیا جاتا ہے رام پر جس نے گولی چلائی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ انہی لوگوں کے بھوتوں میں سے ایک تھا جن کو مایا نے ان آسائلم میں مارا تھا افسرا اور وسند گروپ سے الگ ہو کر ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں جہاں پر افسرا کی وہ مدد کرتا ہے باہر نکلنے میں مینوائل یہاں پر فورسٹ گارڈ بھی اپنی پیمنٹ لینے آتا ہے پر وہ جنگل کے اندر چلا جاتا ہے گن لے کر اب افسرا کو ایک بچی کی رونے کی آواز آتی ہے جس کو سن کر وہ میرا کا نام لیتی ہے پر تب ہی پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ میرا نہیں مایا میری بچی لیکن اتنے میں ڈر کے مارے فورسٹ گارڈ سیدھا افسرا پر گولی چلا دیتا ہے افسرا کو پیچھے سے مایا سنبھالتی ہے اور فورسٹ گارڈ پر بدلے کی آگ میں دیکھتی ہے ایونچولی فورسٹ گارڈ بھی خود کو ہی گولی مار لیتا ہے اب یہاں پر کھلتے ہیں اسلی پتے کہ افسرا ہی وہ بچی تھی جس کو مایا سے دور کر دیا گیا تھا جی ہاں مایا افسرا کی ماں ہے یہاں بہت ہی زیادہ ٹویسٹ اور ایموشنل سین مووی میں آتا ہے افسرا واپس تھیئٹر میں آ جاتی ہے اور روتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اس کے ہاتھ میں تھی مایا کی ڈائیری اور وہ ٹوائے پہلی بار ہم کو مایا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اب فلم میں ایک اور راز کھلتا ہے کہ وسنت اصل میں ارجون ہے جو کی بس اس فلم کے اندر وسنت کا ہی پارٹ پلے کر رہا تھا اور جو پرڈیوسر تھا جو کی اس کانٹسٹ کے دوران مارا گیا تھا وہ وہی انسان ہے جو کی مایا کو اس اسائلنم میں چھوڑ کے گیا تھا اور اسی نے وہ ڈائیمنڈ رنگ مایا کے ہاتھوں سے چھوڑا لی تھی تو وہ پرڈیوسر اس دن یہاں پر بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ کہیں اس کا تو اس فلم کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے آرکے نے چیک کر کے سب کو یہ بتایا تھا کہ اس کے پاس اس کو کوئی بھی رنگ نہیں ملی تھی لیکن اب افسرا کو ارجون مل گیا تھا اور اپنی ماں کی سچائی بھی اس نے جان لی تھی تو اس کو رنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس کو بلکل بھی پیسو کا لالچ نہیں تھا اب آرکے میڈیا ہاؤس سے یہی کہتا ہے کہ وہ رات فلم کا دوسرا پارٹ بھی بنائے گا اور مایا کی کہانی کو بہت آگے لے کر جائے گا جس میں مین سٹار کاسٹ ہوں گی افسرا کیونکہ وہ ہی مایا کی اصلی بیٹی ہے جس کے کارنٹ سے وہ ایک پرفیکٹ سویٹیبل ایکٹریس رہے گی اس فلم کے لیے اس کانٹسٹ کو افسرا نے جیت لیا تھا جس سے آرکے پروڈکچن ہاؤس کی بہت زیادہ پبلیسٹی ہو گئی تھی اینڈ کے سین میں ہم کو مایا ونم میں پھر سے رات ٹو مووی کی شوٹ کے لیے مایا کے روپ میں کھڑی ہوئی افسرا نظر آتی ہے جو کہ ابھی بھی جو کچھ ہوا اس کے صدمے سے باہر نہیں آ پائی تھی سواتھی اب بائی مسٹیک نکلی رنگ لانا بھول جاتی ہے کہ جو مایا پہنا کرتی تھی تب ہی وہاں پر ہم سب ہی کو ایک اور راز کھلتا ہوا نظر آتا ہے کہ آرکے نے ہی وہ رنگ اس پروڈیوسر کی انگلی سے نگال لی تھی اب ایک ہورر سین شوٹ ہونے کے لیے سٹارٹ ہوتا ہی ہے کہ جہاں پر مایا ایک ویلچئر پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن تب ہی افسرا سواتھی کے پیچھے آکے کچھ کہتی ہے تو سب یہ دیکھ کر شوکڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ویلچئر پر جو ہے وہ اصلی مایا ہے اور تب ہی اچانک سے آرکے کی موت ہو جاتی ہے اور وہ ڈائیمنڈ رنگ نیچے گر جاتی ہے کیمرہ سین کٹ ہو جاتا ہے اور بوم مووی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہی تھی مایا مووی کی ایکسپلانیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی فلم کے اندر بلیک اینڈ وائٹ سینز جو تھے وہ سب فلم کا حصہ ہے باقی جو کلرڈ مووی دکھائی دیتی ہے وہ ریل ہو رہا تھا بیسیکلی یہ ایک تھری لیئرڈ مووی ہے جس کو کافی اچھے سے ڈائریکٹر نے مرج کیا ہے ایک تو مین فلم جو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کی مایا پھر مایا فلم کے اندر آرکیس ٹوڈیوز کے دوارہ بنائی گئی فلم رات جو کی آسائلم میں شوٹ ہوئی ہے اور پھر رات فلم کے اندر وسند کا مایا ونم کی سٹوری کے لیے اپیسوڈز کے لیے سکیچز بنانا اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا کیا ثبوت ہے اور چیزیں الگ بھی تو ہو سکتی ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مایا فلم کے اندر گئی تھی تو وہاں پر رام کو گولی مار دی گئی تھی اور اس کی موت ہو گئی تھی پر لاس کے شوٹ ہوتے ٹائم رام کو وہیں کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے جس سے صاف صاف یہ تھیوری ثابت ہوتی ہے کہ وہ بس ایک فلم کا حصہ تھا ریالیٹی اپسرا والی ہے لیکن ہاں مایا کا آسائلم میں جانا اور سویسائیڈ کرنا وہ سب ایک سچی گھٹنا وہاں پر گھٹی تھی اب بات کرتے ہیں موی میں کچھ اچھی بات ہو کی تو سب سے اچھی بات یہ تھی اس کا چہرہ کیسا ہو سکتا ہے یا وہ سب چیزیں فلم میں آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید مایا خود کو اپسرا سے ریلیٹ کر رہی ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ خود بھی بہت زیادہ گلت ہوا تھا پر اصل میں مایا ہی اپسرا کی ماں تھی فلم کے اندر ہورر میوزک ایفیکٹس جمپ سکیرز اور باقی سب کچھ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں بھی اوورڈو نہیں کیا گیا ہے سارے ایلیمنٹس کو برابر بیلنس کیا گیا پلوٹ بھی صحیح تھا لیکن پلوٹ کافی پریڈکٹیبل تھا ٹیکنیکیلٹیز بھی اچھی تھی سینمیٹوگرافی اچھی تھی حالانکہ ای سٹیل تنک کی اگر بولی ووڈ میں یہ مووی کا ریمیک ہوگا تو بہت ہی اچھا بنے گا کیونکہ بجٹ بھی ایک ایشو ہوتا ہے اس فلم کو دیکھ کر ایسا لگا کہ ڈائریکٹر نے ہولی ووڈ موویز اور اربن لیجنڈ سے انسپیریشن لی ہے جیسے کی گریو انکاؤنٹرز کا آسائل ایم اور بلڈی میری چیلنج جو کی کافی انٹرنیٹ پر آج کل چل رہا ہے اس کو ہندی ڈوڈ میں مایا ایک پہیلی کہا گیا ہے اس کا ایک تیلگو ورزن بھی ہے جس کا نام ہے میوری مایا فلم کو پروڈیوز کیا تھا پوٹینشل سٹوڈیوز نے اور یہ ون آف دا ہائیس گروسنگ تمیل فلم میں سے ایک رہی ہے اس کا کنرڈ ریمیک بھی بنایا گیا ہے جس کو نام دیا گیا تھا آکے اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ کافی ٹائم بعد انڈیا کے اندر بنی ایک بڑیا ہورر فلم دیکھنے کو ملی ہے اب چاہے وہ کسی بھی سٹیٹ یا ایریا کے پروڈکشن ہاؤس کی ہو اب اگر کل کو کوئی اس کو باہر کا انسان کوئی دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ ایک انڈین مووی ہے بڈ ٹو بی سپیسیفک تمیل ہورر فلم ہے مایا جو کی مجھے پرسنلی اچھے لگی حالانکہ یہ بھی ایک پرفیکٹ فلم نہیں تھی لیکن ایکٹنگ وائز اور تھری لیئر مرچ جو کرا گیا ہے وہ کافی اچھا ہے اور فلم کے اندر اینڈ میں جو ایموشنل سین سا وہ بھی اچھا تھا اس فلم کا بجٹ تھا ٹین کروڑ روپیز اور اس نے کمائے تھے ففٹی کروڑ جو کی میرے حساب سے ایک کافی اچھا پروفٹ ہے پانچ گناہ پروفٹ کافی بڑھیا ہوتا ہے بٹ مجھے اس فلم کی ایک ڈاؤن سائیڈ لگی وہ یہ تھی کہ فلم کا جو پلوٹ تھا وہ کافی زیادہ پریڈکٹیبل تھا کچھ سینز کے بعد آلموسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر یہ ہوگا اور ویسا ہی ہوتا ہے بٹ سٹل دس مووی ڈیزرف سے پروپس فرم می سائیڈ اور میرے لیے یہ بھی ریفریشنگ تھا کیونکہ ہالی ووڈ موویز کو ایکسپلین کر کے میں بھی تھوڑا بول ہونے لگا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ زیادہ سے زیادہ کرنا کیونکہ کافی محنت لگتی ہے ان ویڈیوز کو بنانے میں اور اگر تھوڑی اور اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا ایسی ہی بڑھیا موویز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرلو گھوست سیریز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکون کو دبانا بلکل نہ بھولنا تاکہ نوٹیفکیشنز آن کر کے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی اس مووی کو دیکھنے کا لنک میرے پاس ہے اور اس کا ایک پروسس ہے جو کہ میں آپ کو انسٹاگرام پر ہی سمجھا باؤں گا تو میک شور آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے سب سے اوپر والے لنک کو اوپن کر کے مجھے انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے سٹے کوسٹنی مجھے انسٹاگرام پر